السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل ریڈ میں صویر ہے اپنے بچوں لے کر جس مسافر بس میں بیٹھی تھی اس میں جمیل بھی داخل ہو جائے گا وہ بچوں کو لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن مسافر جمیل کو ایسے کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن جمیل انہیں یہ باور کروانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ صویرہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کے بچے ہیں وہ ناراض ہے کر جارہی ہے جس پر مسافر کسی حد تک ریلکس کریں گے اور اسے میاں بیوی کا معاملہ قرار دے لا تعلقی اختیار کریں اسی دوران جمیل اپنے دونوں بچوں کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرے گا اور جیسے ہی جمیل بچوں کو کار میں شفٹ کر رہا ہوگا تو اتنے میں سالار بھی وہاں پہنچ جائے گا جس کے بعد سالار جمیل کی تھکائی کرے گا اور صویرہ کو بچوں سمیت اپنے گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر پہنچ جائے گا جس سے جمیل زخمی ہوگا لیکن سالار بھی زخمی ہو جائے گا ادھر زین انتہائی بے قراری میں وقت گزار رہا تھا وہ ایمان سے رابطہ کر کے ایک بات بات کرنے کی ضد کرے گا اور پھر ایمان کو اسی مکان میں بلائے گا جو اس نے ایمان کو شادی کے لیے گفت کیا تھا زین ایمان سے شکوے کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں چھوڑا لیکن ایمان اسے جمیل کے بارے نہیں بتائے گی کہ دراصل جمیل نے ہمارے شادی رکوائی تھی لیکن زین اسے پھر آفر کرے گا اب بھی وقت ہے تم مجھ سے شادی کر لو ادھر سالار کا رابطہ جب ایمان سے نہ ہوا تو اس نے اپنے سسرال اور اپنے گھر کال کر کے معلوم کیا کہ ایمان کدھر لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا سالار کو اب یقین ہو چکا تھا کہ زین نے ایمان کو بلائے ہوگا اور وہ اسے ملے گئی ہوگی پھر زین بھی اسی گھر میں این اس وقت پہنچے گا زین ایمان کے ہاتھوں کو پکڑا کر شادی کرنے کے مجبور کر رہا ہوگا یہ سب دیکھ کر سالار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ زین اور ایمان کو حیرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ ایمان سالار کو دیکھ کر پرشان ہو جاتی ہے کہ اچانک سالار کدھر سے آ گیا ہے اور اب میرے بارے کیا سوچے گا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا سالار ایمان کو چھوڑ دے گا اس کی غلطی کو معاف کر دے گا اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکراب کر دیجئے شکریہ